ہم نون لیگ نہیں ہیں ہم نون لیگ کی طرح لندن میں بیٹھ کے اپنے آرمی چیف جنرل باجوا کو گالیاں نہیں دیتے ہم اس وقت کے دی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کو گالیاں نہیں دیتے ہم نون لیگ کی طرح ڈان لیگ نہیں کرتے ہم پیپلز پارٹی کی طرح آپ کو یاد ہے میمو گیٹ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو یہ بات پتا ہے اور کل انہوں نے اپنی پیچھے خاموشی رکھئے گا جی کل انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ پاکستان کو ایک طاقتوار پوج کی ضرورت ہے یہ کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا یہ وجہ ہے کہ ہم کسی صورت کبھی بھی اپنی آرمی پر تنقید نہیں کرتے لیکن مجھے آج تھوڑی سی شرمندگی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہماری بہادر افواج ہماری بہادر افواج جو ہیں جن کا ایک بہترین سپوکس پرسن ہے جنرل بابر افتخار اب کیا ان کی جو سپوکس پرسن ہیں وہ اس طریقے کے سیاسی جوکر ہوں گے مطلب ان کی جو سپوکس پرسن کرنے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سیاسی جوکر لیں گے تو یہ بنیادی طور پر یہ ساری حرکت کر کے یہ آج زبان سے بھوٹ پالش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور پوری حرکت کر کے کوشش یہ تھی کہ کسی صورت یہ دکھایا جائے کہ عمران خان فوج کے بخالف ہے ہم فوج کے بہت قریب ہیں تو یہ کیس میں اپنی بہادر افواج پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا واقعی انہیں قبول ہے اس طرح کے گندے پر گندے جور گھٹیا سفت لوگوں سے اپنی ترجمانی کروانا میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ دلی خواہش ہوگی لیکن ان کی اور ان کے سٹریٹیجک میڈیا سیل کی یہ دلی خواہش ہے اور پتہ کرنا چاہیے کس کے پیچھے اور کون ہے جو جنرل باجوہ کو کنٹروورشل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں ہم نے تو نام نہیں لیا ان کا آج یہ بار بار ویڈیوز دکھا رہے تھے ان کی باتیں کر رہے تھے تو یہ اب اپنے ہی آرمی چیف کو یہ جان بوجھ کر جنرل باجوہ صاحب کو یہ کنٹروورشل کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے کوئی ان پر بات آئے یہ جان بوجھ کر گندے گھٹیا سیاسی لوگ ان کے سپوکس پرسن بننے کی جالی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کام میں جنرل باجوہ صاحب کی ٹیم کے اوپر چھوڑتا ہوں میرے ذاتی خیال میں جنرل باجوہ صاحب پر اتنے برے دن نہیں آئے کہ انہیں اس طرح کے تھکے ہوئے ترکے ہوئے سپوکس پرسن کی ضرورت پڑے یہ کام میرا خیال ہے ان کو شہباز شریف کے لیے ہی کرنا چاہیے پنجاب سپیڈ کے لیے ہی کرنا چاہیے وہ بات اگلی بات بیانیے پہ میں بعد میں واپس آتا ہوں جو غداری کا بیانی ہے اگلی بات میں کروں گا ایک سیاسی ٹیسٹیو بی بی ہے یہ اطاعت آرڑ جو ہے یہ جو سیاسی ٹیسٹیو بی بی ہے یہ کیونکہ نیچنل طریقے سے سیاست میں پیدا نہیں ہوا یہ سیاسی ٹیسٹیو بی بی جیسے آج اچھل اچھل کے محترمہ بشرا صاحبہ کا بڑے گھٹیا طریقے سے نام لے رہا تھا بار بار ریفر کر رہا تھا ویڈیوز کا تو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ کی اور تربیت میں ہماری میں فرق ہے آپ نے تو پنجاب اسمبلی میں جہاں عورتیں آپ کے گھر کی عورتیں بھی میننون لکھ کی بھی عورتیں موجود تھیں ہماری عورتیں بھی موجود تھیں وہاں آپ نے ایک چیز کھڑی کی تھی تو مجھے پتا جلا کہ آپ کو گھر میں سالن بھی مانگنا پڑے تو آپ کو وہی کھڑا کرنا پڑتا ہے اشارہ تو آپ کے گھر کی تو یہ روایت ہے ایسے اشارے کھڑے کر کے ایک دوسرے سے اپنے گھر کی خواہ تین سے اپنے لوگوں سے بات کرنے کی تو آپ وہی کام باہر کرتے ہیں تو میں آپ کے لیول پر نہیں آوں گا اس ایک چیز میں باقی یہ جو سیاسی ٹیسٹیو بی بی تھا اس کو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صفدر صاحبہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناتے اسی لیے جو آج میں باتیں بتانے لگا ہوں اس میں میں مریم صاحبہ کے جو فون کے اندر ڈیٹا تھا اس میں کیا تھا کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اس کو میں سائیڈ پر رکھتا ہوں باقی آپ کو آرڈیو ویڈیو کا بڑا شوق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے لیڈران نیپ میں پکڑے گئے تھے تو ان کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں وہ کن کن کمزوریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں اور وہ کیا معاملات ہیں وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے ان کی فنکاریاں کس کس چیز میں اہم ہیں وہ کس طریقے سے ایک نہیں دو دو چیزوں میں باہر ہیں وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ جائیں گے تو اس لیے کیونکہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں میں نے مریم باجی کو اور ان کے فون کے ڈیٹا کو سائیڈ پر رکھ دیا باقی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں تو آپ کے کانوں سے نہیں کئی اور سے بھی دعا نکلے گا یہ جو سیاسی ٹیس کیو بی بی ہے اطاعتارد اس طرح کے لوگ اسی شکل کے ساتھ شیخ اپورا لاہور کی بسوں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سانڈے کا تیل اور جندریان بیجتے ہیں اس طرح کا چول آدمی لوگوں کی گھروں کی عورتوں کے گھروں کی باتیں کرتا ہے اس کو لگام دیں اس کو کھولنے والے اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کس کی زبان کو لگام دیں آپ کے دادا مرہوم فوت ہو چکے اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ وہ بزرگ بھی تھے اور فوت بھی ہو چکے ہیں جو کارنا میں انہوں نے انجام دیئے اس ملک میں جس طریقے سے ججز کو انہوں نے خریدا اور بیچا تھا جو اس طریقے سے میں پھر پنجابی کا لفظ کہوں گا غصہ کر لیا جاتا ہماری زبان پہ تو بڑا ہی تاپے لوگوں کو اس لیے غصہ کر جاتے ہیں جو میں اپنی زبان بول دائیں جو بروکری انہوں نے انگریزی والا قبول ہے انگریزی میں جو کہو قبول ہے پنجابی میں نہ کہو یہ قبول نہیں ہے جو بروکر وہ بنے تھے جو بروکری انہوں نے کی تھی وہ سب کے سامنے ہے تو جیسی آپ کی تربیت ہے آپ نے ویسی باتیں کرنی ہے لوگوں کی عورتوں کے بارے میں لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں مریم باجی کے بارے میں جو زبان گھڑیا آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرف سے نہیں ہوگی اور میں پاکستان تحریک انصاف کی پڑی لکھی قیادت اور لوگوں سے یہ معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے میری ایسی بات کرنے پر تو مسئلہ یہ ہے کہ جہو جہاں موہ ہو جی چپیڑ مارانگے نا یہ خسلت گٹر کے اندر آپ تو نہیں ڈالیں گے گٹر کے اندر وڈی ڈانگ پھیری دیئے تاکہ گٹر صاف ہو سو گٹر کے اندر ٹوٹ برش سے صاف نہیں ہوتا گٹر یہ گٹر ان کو صاف کرنے کے لیے وڈی ڈانگ دینی پہن دیئے گٹر دیویج سو اس لیے آپ کو میں نے یہ بتانا ہے آج کہ دوسری کاوش ان کی یہ تھی پہلی میں نے آپ کے سامنے رکھتی دوسری کاوش آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کو تیسری بات جو میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں دو باتیں میں نے کر دی تیسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں تیسری بات انہوں نے کی فراغ ہوگی صاحبہ کے بارے میں اور کچھ کیونکہ ملا نہیں ہمیں تو ان کے ہم نے تو والیم کے والیم جمع کروایا ہوئے ہیں ان کی کرپشن کے ڈاکومنٹس ہیں اکاؤنٹس ہیں مقصود چپڑاسی ہیں ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہوئے پیسے ہیں شہباز شریف زاد کی تین تین چار چار بیگمات گر فرنڈز ان کے لیے خریدے ہوئے توفے ہیں انہوں نے چاریاں پاہمیاں نہیں وزیراعظم صاحب جڑے نے کرپٹے آدم انہوں نے کٹڑنا لگ پڑنا واقعی ہے انہیں کوئی ایک دو عرصے لیاں بھی سو ان کے لیے خریدے ہوئے توفوں کی ڈیٹیلز ہیں سو ہم تو سب کچھ دے چکے ہیں یہ بار بار ایکی گردان گھنتے ہیں فرا بی بی اچھا الزام کیا ہے پنجاب کے اندر ڈی سی اے سی کمیشنر لگوا کر پیسہ کمائے اچھا ایک منٹ کے لیے اس الزام پہ آ جاتے ہیں تو مجھے ایک بات بتائیے آپ سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی لہور کون تھا پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی ڈی جی خان کون تھا پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں چلے میں ایک اور کیس ٹیڈی بتاتا ہوں ڈی سی ملتان کون تھا بڑا شہر ہے آج ڈی سی ملتان انہوں نے کردا پرونہ ہیں پوچھو انہوں کون ہیں آج پوچھیں وہی ڈی سی ملتان ک Partnership لگا ہوا ہے آج پوچھیں آج ڈی سی لہور کان لگا ہوا ہے ڈی سی فیصل آباد کان لگا ہوا ہے جو ہمارے زمانے میں تھا تو اگر ہم نے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کیا لے کے ڈی سی لگائے ہوئے ہیں اگر ہم نے ان ڈی سیوں سے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہا نے کی لیا یہ کی دلتا ہے سو بکواس کرنے سے پہلے دماغ استعمال کیا کریں یہ نہیں کہ آپ کا کسی نے پٹا کھول دیا تو آپ نے موں کھول لینا ہے آپ کا پٹا کھول گیا پر موں تو بند رکھیں آپ کے پٹے کی لیش کس کے ہاتھ میں ہی ہمیں پتہ ہے اور یہ وقت جو ہے نا جیسے سورج اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے یہ وقت بدل جاتا ہے وقت بڑی جلدی بدل جانا ہے جتنا تو اڈے پلے نا انہیاں چانگرہ مارو کیونکہ بعد میں تو اڈیاں سکھیاں چانگرہ نکل نہیں آنے میں دستے ہیں تو ہمیں جتنی تو اڈے پھپڑے ہیں جانے انہیاں چانگرہ مارو سو میں واپس آتا ہوں اگر ڈی سی ہم نے پیسے لے کے لگائے تھے تو آج وہ ڈی سی کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں تو اگر وہی ڈی سی سب لگے ہوئے ہیں تو اگر پروپاگنڈا کس چیز کا ہے تو آڈے پھپیز پھتر نے تو اسی اسی لائے نے ریاسی ہونا کو لوگ پیسے لے کے لائے نہیں سو اگر سارے افسران آج کا سیکٹری خارجہ کون ہے بتا دیں اچھا توشہ خانے پر بڑا رولہ ڈالتے ہیں توشہ خانہ کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے سیکٹری کیابنٹ کے تو آج کا سیکٹری کیابنٹ کون ہے اگر عمران خان نے غلط کیا تو سیکٹری کی انولمنٹ کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا تو آج آپ کا سیکٹری کیابنٹ کون ہے وہی سیکٹری کیابنٹ ہے کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اس لیے وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے غلط کیا ہوتا تو آپ اس کو جیل میں ڈالتے اگر اس نے غلط نہیں کیا تو پھر عمران خان نے کیسے غلط کر لیا کہتا ہے توشہ خانہ وزیراعظم کا ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے اور جڑے بجلی کرانے پیچو پیسے تُس ہی کھا دے سندھ ساریہ نے وہ آپ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں تھے پانچ ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ لوگ بیس ارب ڈالر میں سے کھا گئے تھے جس کی وجہ سے آج مہنگی بجلی بن رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے موہ سے مان رہے ہیں اس نے بے شرم ہے آپ کہ بجلی اتنی مہنگی بن رہی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اس لیے ہم بجلی بن رکھتے ہیں نہ آپ سے بجلی دی جا رہی ہے نہ آپ سے گیپ دی جا رہی ہے نہ آپ سے گورننس ہو رہی ہے نہ آپ سے ڈالر رک رہا ہے نہ آپ کو آپ کل کہتے تھے آئی ایم ایف جو ہے ان کا عمران خان کے ساتھ گش جوڑ ہے عمران خان اور وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ دونوں ایک ہی پیج میں ہیں عمران خان اور آئی ایم ایف ملا ہوا ہے اور اب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف عمران خان کی بات نہیں مانتا وہ ان پہ یقین نہیں کرتا ہم پہ یقین کرتا ہے اگر آپ لوگوں پہ یقین کرتا ہوتا تو آپ کے پلے کچھ ڈل بھی جاتا ایک طرف وہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا آج وہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے ایک طرف آئی ایم ایف کے پاس جانا بہت بڑی سادش تھی آپ کو پیسے مل جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے سو اس لیے آپ عوام کو یہ مت سمجھئے کہ عوام بدو ہے یہ عوام کو پتہ نہیں ہے میں اگلی بات پہ آتا ہوں یہ جو میڈیا سٹریٹیجک سیل ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد آگئے ہیں کچھ چیزیں ابھی اور آنے کی ویٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے لائیں گے کہ نیا ٹویٹ کروانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں ری ٹویٹ کرانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں کانٹنٹ کریٹ کرنے کے کہ تو میں دوبارہ فاہد حسین آپ کو بتا رہا ہوں فاہد حسین آپ ایک گیدڑ ہے آپ نے ازاد صحافیوں کو بدنام کیا ہے آپ یہاں پر بیٹھ کے کولم لکھتے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور ازاد صحافی بنتے تھے کہ جتنے صحافی یہاں بیٹھے انصاف کی توہین ہے آپ آپ کا چہرہ یلو جرنلزم آپ پیچھے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اس سٹریٹیجک سیل پہ اور جن جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں ہمارے علمیں ہیں ہماری گورنمنٹ آنے دو پتر جے اس طریقے نہ پھیریتے فردستی اس طریقے پھیرنے کا مطلب کوئی ریاستی مشینری کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہے آپ کا قانونی طریقے سے اس حساب کریں گے آپ کو قانون کے نیچے لگائیں گے آپ کے سارے بل نکال دیں گے سو اگلی بات میں آپ کو کر دوں پنجاب کے میں نے آفیسرز کی بات بھی کر دی میں نے آپ کو موبائل فونس کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر جو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ پاکستان نے پورنو گرافی کے اوپر پبندی لگائی ہوئی ہے صرف وہی ڈیٹا ایسیو کر دیں گے ان کے لیڈران کے پھونوں سے جو نکلا ہے تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی پورنو گرافی کی ویب سائٹ دیکھنے کی یہ جو بڑے فنکار بیٹھے باتیں کر رہے تھے ہم نے آپ کا اندر اور باہر دونوں دیکھا ہوا ہے ہمیں پتا ہے آپ باہر سے کسی بجصورت ہیں اور اندر سے کسی بجصورت ہیں دونوں دیکھے ہوئے ہیں ہمیں پتا آپ باہر سے کسی کمزور ہے اور اندر سے کسی کمزور ہے دونوں دیکھے ہوئے ہمیں پتہ باہر کی کمزوری کی کون سی دعائیاں کھاتے اور اندر کی کمزوری کی کون سی دعائیاں کھاتے ہمیں سب پتہ ہے وہاں تک نہ جائیں جہاں پر آپ کی سکن جلے وہاں تک باتیں کریں جہاں تک آپ کی کرنی بنتی ہے